السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزین اکرام مولانا قلیم صدیقی صاحب نے جیل سے اپنے بیٹے کو جو خط لکھا ہے وہ خط آج ہم آپ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں مولانا محمد قلیم صدیقی کا جیل سے خط اپنے بیٹے کے نام جو ہر پڑھنے والے کے لیے بہت مفید اور نصیحت اور عبرت کا خزانہ ہے ضرور پڑھا جائے اور شکر میں ڈوب کر کچھ کر گزرنے کے عزائم کیے جائیں پیارے بیٹے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت نامہ جس کے لفظ لفظ سے بیلوث محبت خلوص اور والیہانہ تعلق جھلک رہا تھا ملا پڑھ کر اپنے رب کے شکر کی توفیق ہوئی اور اندر سے فخر بھی کہ آپ جیسے دوست میرے رب نے آتا فرمائے مگر ساتھ میں آپ کے ازتراب سے حیرت بھی ہوئی میرے پیارے کافی زمانہ پہلے کہیں پڑھا تھا کہ ایک چڑیہ نے دوسری چڑیہ سے سوال کیا نہ جانے کیوں یہ انسان پریشان رہتے ہیں دوسری چڑیہ نے معصومیت سے جواب دیا کہ شاید ان کے اللہ نہیں ہوتے ہوں گے میرے پیارے آپ پریشان کیوں ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارے تو اللہ ہیں اور وہ اللہ جو ساری ماں کو مانتا دینے والے رحمان الرحیم ہیں اور جن کی شان یہ ہے کہ ورحمتی وسیعت کل شیع کریم رحیم رب کے اور اس ذات عالی کے قربان جائیں کہ ساری حرام کاریوں اور حرام خوریوں کے باوجود عفو میں چھپا کر ہمیشہ ستاری فرما کر ہمیشہ ہمیشہ پیدا ہونے سے لے کر آج تک ہر لمحہ شکر کی زندگی عطا فرمائی اور صبر کا موقع ہی نہیں عطا فرمایا بلکہ بلا استحقاق اور بلا طلب ہمیں انسان یعنی اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا اور پہلے نمبر پر رکھا اس کے بعد نہ صرف اسلام اور ایمان جیسی نعمت عظمہ بھی بلا استحقاق اور بلا طلب عطا فرمائی بلکہ امت محمدیہ کا فرد بنا کر بلا اہلیت ایک نمبر پر رکھا سارے نبیوں کے سردار اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا مقتدہ نبی بنا کر اول نمبر پر عطا فرمایا ساری آسمانی کتابوں میں قرآن مجید جیسی اول نمبر کی کتاب کا حامل بنا کر اول نمبر کی نعمت عظمہ بھی ہماری طلب اور اہلیت کے بغیر عطا فرمائی پوری دنیا کے ملکوں میں آب و ہوا اور جغرافیہ کے علاوہ قرآن و سنت سے والیحانہ تعلق رکھنے کے لحاظ سے بھی ایسے پیارے ملک میں پیدا فرمایا اور ہندوستان کے بھی دینی اور دنیاوی سب سے ذرخیز علاقے دو آبا میں پیدا فرمایا چاروں ایمہ میں سب سے معتدل اور آسان مسلک حنفی سے محبستہ فرمایا ساتھ میں تمسک کتابی و سننا مسلک کا فکر اور علم و عمل میں کمال اعتدال پر فائز علم دین میں گیرائی اور وزعت کا تقویہ زہد خودداری استغناء اور تعلق معلہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ ساری دنیا کے علماء سے ملاقات اور ان کے حالات کے متعلق کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں پوری دنیا کے علماء میں امتیازی شان لکھنے والے حقیقی وارث انبیاء علماء دیوبن فکر ولی الہی رکھنے والے مشاہر سے وابستہ کیا اس کے علاوہ پورے عالم کے سب سے شفیق اور پورے عالم کے مشاہر اور اقابل علماء کے سرخیل مرشد حضرت مولانا سید ابو الحسن علی نبور اللہ مرقدہو کے قدموں سے نسبت عطا فرمائیں اسی پر بس نہیں ایسے گمار اور نائحل گھس خدوں کو جن کو گھانس کھودنے کی تمیز نہیں محض اپنے فضل سے پورے عالم کے ماحول کے خلاف پورے دین کے سب سے محترم اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصودہ دعوت کے لئے منتخب کیا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کیا ان سب انعامات میں ہماری کسی کی طلب اور استحقاق تو دور کی بات ہے خواب و خیال کو بھی کوئی دخل نہیں اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ ہوش و حواس دیں تو ساری زندگی بس خصوصی انعامات کو شمار کرنے میں لگ جائیں گی شکر تو کیا کریں گے وہ جو اس قدر کرم فرمائی کرنے والے ہیں اور اس قدر انعامات کے لحاظ سے وی آئی پی مقام پر رکھا اللہ ہمارے پالنے والے ساری غلطیوں پر ہمیشہ سے تاریخ کا معاملہ فرمانے والے ہیں اور وہ فعال لما یرید علا کل شئ ان قدیر بھی ہیں اور اس دنیا میں کوئی پتہ میرے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا اور ان کی شان اذا اراد شئیان ان یقور لہو کن فیقون ہو پھر چند روز دعوت جیسی سارے انبیاء اور مدینہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصودہ کے لئے چند روز کے لئے اپنے خاص سلخاص کرم اور اپنی نعمتوں کے دوسرے رنگ دکھانے کے لئے اگر یہاں بھیج دیا ہے تو پھر شکر کے بجائے استراب کے کیا معنی اس لئے میرے پیارے پریشان مت ہوں اللہ کی رحمت پر بھروسہ شکر کیجئے وقت گزر جائے گا تو پتہ لگے گا کہ یہ ایام اتنے انعام اور رحمت کے ہیں ابھی شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو انشاءاللہ آ جائے گا اگر سمجھ میں نہ آئے تو زندگی بھر کی بلا طلب اور بلا استحقاق نعمتوں کا خیال کرئے جو ہمیشہ وی آئی پی بنا کر کریم رب نے عطا فرمائی ایمان بالغیب کے طور پر دل کی گہرائیوں سے کمال تشکر کے جذبے کے ساتھ الحمدللہ حمدن کثیغن کثیرہ کا ورد کیجئے نعرے لگائیے اور مست رہیے مستی کیجئے یہ خط میرے گھر والوں کو یا کسی خاص رفیق کو بھی پڑھا سکتے ہیں اچھا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے ہم جیسے ظاہر باطن کے گندوں اور بے حصے جن کو دعوت کی علف باب بھی کبھی نہیں آتی تھی میرے کریم رب نے بغیر کسی طلب اور استحقاق بلا اہلیت اور کوشش وسائل اور افراد کی کمی کے باوجود دعوت جو کار نبوت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصودہ اور جس کا نام بھی امت کے لئے اجنبی ہو گیا تھا اس دعوت کی آواز کو ہم گندوں کی پہچان بنا کر پورے عالم کے کونے کونے تک پہنچا کر ایک انقلاب برپا کروانا میرے رب کا ایک نمبر کا ویائی پی کرم ہے کے نہیں جب ایسی انعیات ہیں تو استراب بے مانا پیارے بیٹے میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ہر طرح کی ایک نمبر کی ویائی پی نعمتوں سے ہمیں آپ کو نوازا ہے اس میں ایمان بھی ہے اور اسلام بھی ہے اور مسلمان ہونا تو اپنی چاہت سے دستبردار ہونے کا نام ہے اور مسلمان ہونے کا مزہ اپنی چاہت کو اپنے پیارے رب کی چاہت میں فنا کر دینے میں ہے کسی نے بحلول دانا رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کیا حال ہے انہوں نے جواب دیا اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو زمین و آسمان کا نظام جس کی مرضی سے چلتا ہو سوال کرنے والا بہت شرمندہ ہوا اس نے اپنے مو پر ہاتھ رکھا بحلول توبہ کرو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو بحلول دانا نے جواب دیا کہ خدائی کا دعویٰ نہیں بندگی کا اقرار کر رہا ہوں میں نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دیا ہے تو اب کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے وہ اللہ جو ساری کائنات پر رحم و کریم ہے اور ہمارے ساتھ اس کا بے نہایت اخص الخواس کرم ہے اس پیارے رب کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہمارے لئے ہے وہ سراسر کرم ہے پھر استراب اور بیچینی کیسی قیز اور پیروی اس کا رخ بھی میرے رب کی مرضی سے چل رہا ہے اس لئے خوش اور مست رہیے بس مزہ لیجئے تفویز کا کیا ہم اشرف المخلوقات ہو کر اس معصوم چڑیا سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں بس نعرہ لگائیے راضی ہوں میں اسی میں جس میں ہوں آپ راضی میری خوشی وہی ہے جو آپ کی خوشی ہے والسلام آپ کا محمد قلیم